بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہاورڈ اکیڈمی اور آج ہم سی ایس ایس کے اکاؤنٹین سی اینڈ آڈیٹنگ کے سیکنڈ پیپر کے بارے میں بات کریں گے پیپر ٹو اس کے بھی ہنڈرڈ مارکس ہیں اور اس کے تین پارٹ ہیں یعنی کہ پہلا پارٹ ہمارا آڈیٹنگ کا ہوگا اور اس کے مارکس ہیں پارٹی پارٹ ون میں ہم نے جو چیزیں کور کرنی ہے ہم پہ بات کر لیتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے پارٹ ون یہ ہے فنڈامینٹل آڈیٹنگ پرنسپلز اینڈ کنسپٹ یہ سارے کے سارا آڈیٹ کے مطالق جو فنڈامینٹل پرنسپلز اور کنسپٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے جس میں آڈیٹ اینڈ آڈیٹنگ کہ آڈیٹ اوورال کیا ہم جب آڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو آڈیٹ کیا ہوتا ہے اور آڈیٹنگ کی جب بات کرتے ہیں تو آڈیٹنگ میں کہتے چیز ہوتے ہیں true and fair view سے کیا ہم مطلب لیتے ہیں یہ ایک complete concept ہے true and fair view جس کی بیس پہ آڈیٹر سارا کا سارا ورک آٹ کار رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ audit assertion یہ وہ assertions ہوتی ہیں جو ہم نے assume کرنی ہوتی ہیں جن کی basis پہ ہم لے کے آگے چلتے ہیں اس کے علاوہ reasonable assurance کے لیے ہی auditor کام کر رہا ہوتا ہے جب اس کو یہ reasonable assurance مل جاتی ہے تو وہ اپنی report لکھتا ہے اس میں وہ چیزیں لکھتا ہے کہ آیا true and fair view financial report پیش کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اس کے علاوہ ہم نے next topic جو پڑھنا ہے documentation and audit evidence کہ جو auditor ہے اپنا جو کام کرتا ہے وہ documentation کیسے کار رہا ہوتا اپنے working papers کیسے تیار کر رہا ہوتا ہے اور جو ایک process ہوتا ہے ایک business کا اس میں documentation کا کیسے کام چل رہا ہوتا ہے اور ان سے وہ اپنی audit evidence کیسے obtain کرتا ہے صرف وصل کیا ہوتا ہے reasonable assurance حاصل کرنا تو reasonable assurance کے لیے سارا کے ساری auditor working کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہم نے سارا detail میں ہم بات کریں گے audit program کیا ہوتا ہے program کا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک دن کا program بنائیں تو آپ کیا کہتا ہے کہ جی آج میں یہ کام کروں گا اس کے بعد کل یہ کروں گا پورے week کا program بنائے لیتے ہیں پورے مہینے کا ایک سال کا program بنائے لیتے ہیں تو سیم اس طریقے سے auditor بھی اپنا ایک program لیتا ہے جو لے کے اس نے audit چلنا آتا ہے audit risk کیا ہے تو اس کے بارے میں ہم details بات کریں گے اس کے لبا computer information system edp system جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے لبا end computer assisted audit techniques یعنی کے CAT اس کے بارے میں ہم نے بات کرنا ہے کہ computer based جتنی بھی ہمیں audit techniques ہونی چاہیے جو ہم computer کو use کرتے ہوئے مختلف چیزیں اٹین کر سکتے ہیں یا ہمیں weak areas highlight ہو سکتے ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے اس کے لبا inspection کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور auditor inspection کہاں کہاں پہ کرتا ہے فراد وہ کیسے پکڑ سکتا ہے going concern business کا جو ہے وہ اس سے کا مطلب لیتا ہے اس کے لبا audit materiality کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم نے بہت زیادہ time spend نہیں کرنا بلکہ بڑے چیز ہوگی audit کے جو overall ہے آپ جو working کریں تو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز بڑی آنے چاہیے audit materiality اس کے لبا miss statement کہ آپ نے جو چیزیں information company نے دی ہوئی ہیں کہیں پہ miss stated تو نہیں ہے governance and test control and substantive procedure تو یہ substantive procedure ہوتے ہیں بڑی detail میں کام کو لے کے چلنا ہوتا ہے یہ part 1 تھا ہمارا تو اس کے بعد ہم نے یہ part 2 ہمارا audit consideration dimensions and conduct تو یہ clear سارا area یہ second part یہ audit consideration dimensions and conduct جتنا audit conduct کیا جاتا ہے وہ کن basis پہ consider کریں گے کون سا area ہم لے کے چلیں گے تو control system اس کے لیے کون سا ہے internal control system جو ہے internal audit جو ہوتا ہے ایک organization نے اپنی ایک جو ہے ایک mechanism منایا ہوتا ہے جس میں internal auditing ہو رہی ہوتی ہے وہ department ہوتی ہے لیکن اس کے اندر اپنا ہی employee ہوتا ہے management کے اندر ہی کام کام کار رہتا ہے جس نے report پیش کرنی ہوتی management کو اس کے لاب internal versus external audit تو یہ ہم بات کریں گے internal اور external audit میں فرق اس کے لاب responsibility of financial statement audit planning scope of audit objective of an audit internal sorry inherent limitation of an audit جتنا بھی آپ details سے audit کر لیں جتنا بھی اچھا آپ کر لیں اس کے باوجود inherent audit کی کچھ weaknesses ہوتی ہیں جن کو آپ 100% reduce نہیں کر سکتے وہ بھی ہم بات کریں گے اس کے کہ کہاں پہ risk ہو سکتا ہے audit کا کہاں پہ auditor skip کر سکتا ہے کسی area کو ٹھیک ٹھاک area ہو جو skip نہیں ہو نا manage کر ہوتا ہے یہ management کے لئے بھی equally important ہوتا ہے اور auditor کے لئے بھی اس کے علاوہ جو ہے internal audit and corporate governance corporate governance overall ایک company governance کو ہوتا ہے اور internal auditor اس کے اندر ہی اس کا حصہ ہوتا ہے یعنی کہ internal auditor corporate governance میں ہوتا ہے company کے management کے اندر ہی وہ اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ ہمارا بھو چلے گا classification of audit auditor 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 کون سے خوبی ہونی چاہیے یہ جو آپ نے اگر بیچلر میں پہلے audit پڑی ہوئی ہے یہ basic level کی چیزیں ہوتی ہیں auditor کے qualities ہونی چاہیے auditing in computer information system EDP میں جو آپ audit ہوتا ہے وہ کس طریقے سے آپ conduct کر سکتے ہیں کیا skill ہونی چاہیے ایک auditor کے پاس and computer assisted audit technique general auditing and principles and techniques commonly applicable to various types of undertakings including merchandising manufacturing banking insurance investment entities etc audit performance and audit completion تو یہ سارے کے سارے پروسیجر ہر کمپنی ہر organization ہر manufacturing industry ہر unit ہر ایک کے لیے کچھ mandatory چیز ہوتی ہیں جن کو understand کرنا لازمی ہوتا ہے اگر آپ ان areas کو سمجھ تے ہیں تو آپ اس mechanism پہ چلیں گے اب sugar جو scandal چل رہا ہے government کے اس پہ کافی focus بھی کر رہی ہے تو پتا چلا کہ اس area کا کوئی special auditor ہی موجود نہیں ہے جو اس کو detail میں audit کر سکے تو sugar کا audit کرنے کے لیے ایک بندے کا expert ہونا لازمی ہے شگر کین کے مطالق اور شگر کیسے بنتی ہے اس کی quality کے مطالق اور ساری ساری ریلیمنٹ چیزیں سیمنٹ کی بات کر لیں یا کسی اور میرفیکٹرنگ انڈسٹری کی بات کر لیں تو ہر ایک area کا expert ہونا لازمی ایک auditor کے لیے یا کچھ ایسے area ضروری ہیں جو اس industry کے audit کرنے کے لیے اس کی command ہو تو یہ لگنی ہے اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر role and responsibilities of an auditor کی ذمہ داری ہیں professional and legal rights اور کچھ ایسی ذمہ داری ہوتی جن سے اگر وہ غفلت کرتا تو دوسرا اس سے سفر کرتا ہے یعنی کہ investor shareholders اگر وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو last جو ہے وہ سفر کریں جن نے invest کیا اس company میں تو ultimately legal rights بھی ہیں یعنی کہ اگر وہ اپنے ذمہ داری سے غفلت کرے گا تو وہ legally جو ہے اس کو کوئی court میں بھی لے کے جا سکتا ہے اس کے responsibility اور duties کے and abilities auditors opinion report auditor اپنی opinion پیش کرنے کے لیے ہی سارا کا audit کے exercise کرتا ہے اور اس نے اپنی report جو دینی ہوتی ہے اور اس ہی اپنی opinion جتنی audit evidence اکٹھی کی ہوتی ہے اور اس company کا audit کی ہوتا ہے اس سے جو بھی وہ سمجھتا ہے جو statement اس نے financial statement اس کو provide کی گئی ہے آیا کہ true and fair view پیش کرتی تھی یا نہیں اس پہ یہ working کرتا ہے and their classification یعنی جو auditors کی opinion اور report کی types کی ان کو classify کر سکتے ہیں as specified under the companies 1984 and in the handbook of IFAC international federation of accounting committee ہوتی ہے کچھ اس طریقے سے ابریویشن بنتی ہم exactly not sure دوسرا جو حصہ ہوگا اس paper کا ہمارا وہ business taxation تھوڑا سا tough subject ہے کیونکہ اکثر اس میں لوگ اس لئے confused لیگل کئی ساری شکھیں آ جاتی تو انشاء اللہ جب ہم یہ سارا سیلیبس کور کریں گے تو انکم ٹیکس بھی مشکل نہیں لگے گا ٹیکس 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 چین ٹیکس ہمارا spent لگا اس حصے پہ اس کے بعد ہمارا next حصہ ہے انکم ٹیکس ٹیکس پرمی ٹیکس ٹیکس سلا ٹیکس 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 وار ٹیس پر پرززز اس میں سیکشن 4 9 & 10 پڑیں گے ہیڈز آف انکم سیکشن number 11 پڑیں گے اس کی لابا تیس پی ایبل اور ٹیس بل انکم فرس کاریوڈ تودی عردینیس یعنی کے عردینیس 2001 ہے سالری انکم 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 تیکسیشن سیکشن 12 & 14 آم پڑیں گے اس کی لابا انکم فرم پروپرٹی اس میں سیکشن 15 & 16 ہے اس سیکشن بھی آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے اس کی لابا انکم فرم بزنیس اس میں سیکشن نمبر 18 to 20 deal کرتے ہیں capital structure جو ہے sorry capital gains جو ہے یہ section 37 to 38 deal کرتا ہے income from other sources تو یہ پانچمہ head ہوتا ہے جو income جہاں پہ tax ہم جو ہے لگاتی ہے government تو یہ جب heads میں divide کرتے ہیں تو پانچ heads ہیں اور پانچمہ head income from other sources اس میں section نمبر 39 40 101 اور triple one tax credit کے جو claim کرتے ہیں ہیں جنہوں نے tax pay کیا ہو اور وہ claim کر سکتے ہیں اپنے tax credit تو وہ کس طریقے سے claim کر سکتے ہیں اور ان کی ratio کیا ہے اور claim کرنے کا procedure کیا ہے وہ اس میں پڑھیں گے اس میں section نمبر 60 1 to 65 ہوں گے taxation of individuals یعنی کہ individually salaried person ہے business کر رہا ہے sole proprietorship کا اس کا business ہے تو اس نے tax کیسے pay کرنا ہوتا ہے اس پہ کیا طریقے کار ہوگا وہ individual کام فوکس کرتے ہوئے اس کے لئے association of person and companies aop کے جو ہے وہ کیا طریقے کار ہے ہم پہ tax rate کیا ہے وہ ہم details سے بات کریں گے اس کے لئے due date for payment of tax کے tax جب pay آپ نے کرنا تو اس کی due date کیسے ہوگی کیسے آپ نے return جمع کروانے ہوتی deduction of tax and sources withholding tax section اس میں 147 149 153 155 deal کرتے ہیں اور ہم پڑھیں گے and related income tax rules 2002 تو یہ ہم پڑھیں گے اس کے علاوہ selected definition and provision from the sales tax to sales tax جو آپ کو یاد ہوگا act 1990 deal کرتا ہے تو اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے scope of tax section 3 اس میں exam duty exam supply ہے کہ جب آپ input کے طور پر کسی چیز کو use کرتے ہیں اور اس میں سے processing کرتے ہیں اور ultimately آپ کو product sell کرتے ہیں تو input tax ہوتا کیا ہے exempt کیسے کرتے ہیں supplies پہ آپ کو exemption کیسے مل سکتی ہے section 2 deal کرتا ہے goods کے مطالق section 2 deal کرتا ہے input tax section 2 ہے registered person کیا ہوتا ہے supply tax retail price and retailer یہ ساری چیزیں understand کریں گے sections کے جو ہے help سے taxable activity کیا ہے کہ جس سے آپ کچھ return لے رہے ہیں کچھ business profit earn کرتی ہے اس پہ آپ جو tax pay کریں گے اس کے علاوہ taxable supply tax fraction کیا ہے tax period کیا ہے time of supply determination of tax liability چیزیں ہم نے چیزیں اس میں cover کرنی ہے اب اس میں تیسرا حصہ آجاتا ہے ہمارا paper 2 کا جس میں business studies and finance یہ دو الگ الگ سی چیزیں ہیں business studies یہ introduction to business کے علاوے میں کوئی topics ہوتے ہیں اور business finance کے کوئی topics ہوتے ہیں introductory level کے ہوتے ہیں ہمیں اتنا زیادہ مشکل نہیں کوئی کوئی چلنا آتا تو business studies nature and scope of business entity ہے contemporary challenges poor to business ہے common legal forms of business جیسے کہ آپ نے سور پروپرائیٹرشپ اور partnership اور جانٹ سٹاک کمپنی کے بارے میں پڑھا ہوگا تو یہ وہ اس میں ساری چیزیں ہم پڑھیں گے ڈیر فیچرز فرمیشن and management business combination and their scope business cycle کیا ہوتا ہے and its implications role of information technology and business تو finance کا جو حصہ ہوگا اس میں بھی meaning ہے nature and scope of finance financial management common modes types of business finance جس میں short medium and long term financing ہوتی ہے اس کے لئے nature and scope of financial markets and institutions feature and classification of financial markets and financial management techniques for decision making time value of money and cost of capital and capital budgeting techniques اس میں ہم پڑھیں گے تو یہ suggested کچھ books ہیں financial accounting and intermediate وارف فیلڈ وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں fundamentals of auditing use ray میں تو انہوں نے میرے جوزرے کا ہی refer کیا تو ہم وہی cover کریں گے اچھی بھوک ہے یہ اس کے لئے میں نے جریل اکاوننگ گریزن کی اچھی بھوک ہے رے ایچ گریزن تو ایرک نیورین یہ ایک ہی بھوک ہے تو پیٹن اسی بیور میں اس کو نہیں پڑا رے گریزن کی اچھی ایڈوانس لیول کی آپ اگر concept لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو consult کر سکتے ہیں کاسٹ اکاؤنٹنگ کی جین اینڈ نارنگ کی اچھی بھوک ہے اس کے علاوہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کی پاکستانی رائٹر نسار الدین کی ہے یہ بھی اچھی بھوک ہے لیکن جب میرے جوزرے آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو کاسٹ اکاؤنٹنگ نسار الدین کی بھوک کا کوئی اتنا مشکل نہیں رہتا تو پارٹ جو پیپر ٹو ہے اس میں کون کون سی آپ بھوکس لے سکتے ہیں ایڈیٹنگ پرنسپلز اینڈ ٹیکنیکس ہے اس کے باسو ہے تو میں اس میں آپ کو consult بھی بھی کروں گا سنپسز اف ٹیکسیشن تو وہ بیتھر ہے تو ایڈیٹنگ ہے ایڈیٹ پریکٹیکل باقی جو ایسی سی پی کی بھوک کمپنی دارڈین ایس نائنٹین اٹی فور اگر آپ پڑھیں تو وہ ایسی سی پی کی نام سے ایک بھوک ہے اس کے علاوہ ایڈیٹنگ جو ہے یہ فارن رائٹرز ہیں ان کو بھی آپ consult کر سکتے ہیں محمد اشارت کی اچھی بھوک ہے اس کو میں نے پڑھا ہوا لیکن اس سے اچھی جو ہمارے ہم پڑھ رہا ہوں گے ایڈوانس لیول اور مکس ٹائپ ہوگی اس میں ساری چیزیں آپ کی cover ہو جائیں گے وہ اس میں آپ کو بھوک لینے کی رہا تھے ضرورت نہیں خاجہ انجد سعید کی ایڈوانس لیول کی کچھ ہے ایک بھوک ہے ایک بیسک لیول کی ہے تو خیر ٹیکس کی یہ ایتنا ایشو نہیں ہوگا بہت بڑی بھوک ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا consult کرنا چاہتے ہیں relevant section پڑھنا چاہتے ہیں مردہ منور حسین کی بھوک اچھی ہے بزنس یہ introduction to business ہے synapses of taxes جس کی میں آپ کو بات کر رہا تھا synapses of taxes in پاکستان تو یہ مردہ منور حسین کی اچھی بھوک ہے even casee اور icm اور سیما میں پڑھائی جاتی ہے تو اس کے علاوہ law in practice income and sales tax ہے عبدالرزا کی ہے business taxation ہے عجال علی محس کی لیکن جب آپ مردہ منور حسین کی بھوک پڑھ لیں گے تو باقی آپ کو کسی اور بھوک کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے income tax کی اگر بات کریں تو تو یہ تھا آج کا ہمارا session تو انشاءاللہ next والے lecture سے ہم کوئی نہ کوئی نیا topic اسی کے جو ہمارے paper one ہے paper two ہے ان کے ہم start کر دیں گے اور continue ہمیں course cover کرنا ہے تقریبا انشاءاللہ دو تنگ مینوں کے اندر اندر thanks for watching اللہ حافظ